تو ہولی تو گزر گئی اور سیما حیدر اور سچن مینا کی بھی ہولی ہو گئی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گیا اس ویڈیو نے سرخیاں بٹو رہی ہیں ہولی کے دن سیما حیدر سچن مینا سے یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ تم سے نہ ہو پائے گا یہ کیوں کہا سیما حیدر نے میرے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا نمستے میں راشد سیما حیدر کو لے کر کے جب بھی کوئی بڑی جانکاری آتی ہے جب بھی کوئی نئی جانکاری آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں لیکن سب سے پہلے کچھ سیریس ڈسکیشنز سیما حیدر کو لے کر جو یہاں جانچ چل رہی تھی وہ جانچ کہاں تک پہنچی ہے سیما حیدر پر تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے سیما حیدر پر جتنی بڑی خبریں ہیں ہمارے جیتو بھائی بتائیں گے کیونکہ سیما حیدر کی خبر نو نے پرسنلی کور بھی کی ہے ربو پورا سے لے کر کہ پاکستان تک جتنے انویسٹیگیشن رہی یہ جیتو کے ذریعے ہی آپ نے سب سے پہلے انڈیا نیوز چینل پر جانی جیتو بھائی ایک حالہ کی ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس میں سیما حیدر ہولی کے دن سچن سے یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا وہ بات ایک الگ ہے عید قریب آتی جا رہی ہے غلام حیدر نے کہا تھا کہ عید تک میں آؤں گا بچے کو لے کر کے جاؤں گا غلام حیدر کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کے پاس غلام حیدر کے بارے میں اپ ڈیٹ یہ ہی ہے کہ اب بھی بھی پاکستان میں تو نہیں ہے جہاں دوپری مقام کرتے ہو وہیں ہیں لیکن جو نوٹیس کی بات تھی وہ نوٹیس بھیجا گیا ابھی تک کسی کورٹ میں معاملہ نہیں گیا ہے اور جہاں تک رہی چیتابنی دینے کی بات تو چیتابنی بار بار دی جا رہی ہے کہ میں بچوں کو لے جاؤں گا لیکن بھارت آ کر بچوں کو لے جانا اتنا آسان نہیں ہے خاص کر ایسی استطیق میں کہ جب سیما کو ایک سال سے زیادہ کا سمہ ہو چکا ہے رہتے ہوئے ایک اور بھی بات ہے جی تو بھائی کہ اے پی سنگھ بہت اگریسیف قسم کے وکیل ہیں لیکن اے پی سنگھ اگر خاموش ہیں تو کیا دیفنسیو موڈ میں ہیں یا غلام حیدر کے وکیل کی جو دلیل آ رہی ہے یا ان کی طرح سے جو الیگیشنز آ رہے ہیں یا ان کی طرح سے جو نوٹس آ رہے ہیں ان کا معقول جواب دینے کے تیاری کرنا ہے خاموش ہو کے دیکھیں جاہر تی بات ہے تیاری تو انہوں نے کر رکھی ہو اور وہ اسی معاملے میں پہلے بھی جو کیس جس کیس میں رہے ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم ان کے وکیل مومن خان کی بات کریں تو جب ہم نے فرس ٹڈے ان سے بات کی تھی تو وہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ اگر میں بات کروں گا تو سامنے والا پاکشن میرے جو دعوے ہیں یا میرے جو مددے ہیں ان کو وہ جان جائے گا تو ان کی وہ تیاری کرے گا اس لئے وہ بات چیت کرنے سے بچ رہے تھے کہ میں اے پی سنگھ کے سامنے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتا ہوں تو اگر مجھ سے بات بھی کرنے تو اکیلے کیجئے گا تو ایسے میں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ سارے پتے اے پی سنگھ کے سامنے کھولیں کہ میں اپنی طرح سے کیا کیا یعنی چیزیں ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کیا میرے دعوے ہوں گے جن پر میں بات کروں گا تو اے پی سنگھ حالانکہ کچھ چیزیں کومن ہوتی ہیں جو وکیل ہیں وہ لمبے سمیت سے وکالت کر رہے تو ان کو بھی معلوم ہے مومن خام بھی لمبے سمیت سے وکیل ہیں ہم نے ان کو سمجھو تھا ایکسپریس کے سمیت بھی دیکھا تھا تو دونوں ہی اچھے وکیل ہیں اور دونوں کی ہی اپنی اپنی تیاری ہے تو ایسے میں اب یہ تو اگر کسی کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو پتا چلے گا حالانکہ وکیلوں کی تیاری کی بات ہو گئی سننے میں آئے کہ سیما حیدر نے ربو پورا میں جم کر کے ہولی کھلی ہے سیما حیدر کی ہولی کھلے کر کے اور کیا کیا خبر ہے تمہارے پاس سیما اور سچن نے جب ہولی کھلی کتنوں کو انوائٹ کیا ربو پورا سے کون کون آیا سیما حیدر کی حال کے دنوں میں ویواد کے بعد اور سیما سچن مینا بن جانے کے بعد یہ پہلی ہولی تھی جی سر آپ بلکل صحیح بول رہا ہے سیما حیدر نے خوبجم کے ہولی کھلی ہے ربو پورا میں اور جو بھی ان کے آس پڑوس کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے ہولی کھلی ہے اور انہوں نے اپنے ریلیٹیپس کو بھی بلایا ہے جن کو وہ یہاں پہ جانتی ہیں خاص کر کے اپی سنگ جی اور جن سے بھی ابھی تک ملی ہے انہوں نے سب کے ساتھ انہوں نے ہولی کھلی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان کی پہلی ہولی ہے اور جبکہ اتنی مشکلوں کے بعد انویسٹیگیشن ہونے کے بعد بھی گولام حیدر کی دھمکیوں کے بعد بھی سیما حیدر کے ان کو کوئی چیز ان کے انلاس میں کم ہی نہیں کر رہی ہے وہ خوش ہے یہاں پہ اور تمام ہندو ریتی ریواج سے سارے تیوہار منا رہی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے سیما حیدر کی پاپولیریٹی بڑھتی جا رہی ہے ہندو ریتی ریواج کے ساتھ میں سارے ہندو تیوہار مناتی ہیں اپنے آپ کو ساناتن دھرم کا پالن کرنے والا بتاتی ہیں سیما حیدر اور سیما حیدر کو لے کر کے ایک سب سے بڑی جانکاری ہے کہ سیما حیدر کے وکیل یعنی اے پی سنگھ غلام حیدر کے وکیل کی دلیلوں کے خلاف ان کے نوٹس کے خلاف بہت بڑی تیاری کر رہے ہیں اور بہت جلد بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں اے پی سنگھ کیونکہ اے پی سنگھ اپنے قانونی تیاریوں کے لیے ویسے بھی جانے جاتے ہیں سیما حیدر پر جتنی بھی جانکاری ہوگی سیما حیدر پر جتنے بھی اپ ڈیٹ ہوں گے میں اسی چینل پر اسی پلیٹ فارم پر آپ تک پہنچاتا رہوں گا نمستے